اس وقت کی بڑی خبر آپ کو دے دیں جمہو کشمیر میں الگ الگ جگہوں پر آتنکیوں کے خلاف جاری آپریشن میں دس آتنک وادیوں کو سرکشا بلو نے مار گرائیا ہے ترال سے جو بڑی خبر آ رہی ہے اس کے مطابق وہاں مٹھیڑ میں دو آتنکی مار گرائے گئے ہیں جن میں برہان بانی کا قریبی حزبال کمانڈر سبزار احمد بڑ بھی ہو سکتا ہے حالانکہ اس کے پشتی نہیں ہوئی ہے ترال میں کل سے ہی آتنکیوں کے ساتھ یہ مٹھیڑ چل رہی ہے ادھر اری کے رامپور میں بھی مٹھیڑ چل رہی ہے جس میں اب تک چھے آتنک وادی مارے گئے ہیں کل سینا نے اری میں لوسی پر بورڈر ایکشن ٹیم کے دو آتنکیوں کو اس وقت مار گرائیا جب وہ بھارتی سیما میں گھسپیٹ کی کوشش کر رہے تھے خالد حسین ہمارے سہ ہوگی اس خبر پر اور جانکاری کے ساتھ اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں خالد کیا اس بات کے پشتی ہو پائی کہ ترال میں جو دن دو آتنک وادیوں کو مار گرانے میں سرکشہ بلوں کو کامیابی ملی ہے اس میں سبزار احمد بڑ بھی شامل ہے بلکہ ادھیکاری پشتی نہیں ہوئی ہے لیکن سوٹرن کے مطابع یہ خبر ضرور آ رہی ہے کہ ادھیکاری پر میں ستار مرززبت جو داکر موسا کے بعد جسے ہزر مجائیٹین کی کمانٹ سے بھی گئی تھی وہ شاید بوسکری بھی وہاں اس کو بھی مار گیا گیا ہے ادھیکاری پر جو ہم نے پولیس ادھیکاریوں سے بات کی انہیں یہی کہا جب تک باڈیز ریٹیو نہیں ہوتی ہے اور ان کی آئیٹیفکیشن نہیں ہوتی ہے تب تک یہ کہہ پانا مشکل ہے کہ کون ملیٹینٹ مارا گیا اور کون نہیں لیکن ابھی ایک ملیٹینٹ وہاں اور ہے جس کے ساتھ فائر فائٹ چل رہی ہے گوارڈن لگاتار جاری ہے وہاں پر اور اگر سبزار احمد بیرز مورپیر میں مارا جاتا ہے تو بسندے ہی ایک بہت بڑی سفلتہ ہوگی سرکشاہ پلوں کے لیے کہ سبزار حضر المجائیدین کا کامانڈر جت کیا گیا تھا اپلے ای بلک گریٹ کا ملیٹینٹ مانا جاتا تھا ساوٹ کشمیر میں اور اس پر قریباً دس لاکھ کا انعام تھا اور اس کے پیچھے کافی دیر سے تلاش ہو رہی تھی اس کی زاکر موسیٰ کے بعد اسے تکسیزر بنایا تھا جب پرحان والی انکانڈر میں مارے گئے تھے تب بھی پہلے نام ایز کمانڈر سبزار احمد کہی آیا تھا دور دن کے لیے آلانکہ سمیوٹی کیا گیا تھا لیکن اس کے پاس زاکر موسیٰ نے انہیں ریپلیس کیا تھا لیکن حالی میں جب زاکر موسیٰ نے اپنا الگ ہو گئے ہو اس پر مجائیدین سے تب سبزار احمد کو نیوک کیا گیا تھا لیکن ابھی آدھکاری کچھ نہیں ہو پا رہی ہے کہ کیا واقعی جو مارے گئے نیلیٹینٹ ہیں انہیں سبزار احمد بھی شامل ہیں جی اور جو یہ سوشل نیٹ ویگنگ سائٹس پر جو یہ فوٹو اور ویڈیو وائرل ہوا تھا اس میں یہ سبزار احمد بھی دکھائی دے رہا ہے برحان وانی کا بہت ہی قریبی اور اس علاقے میں بتایا جاتا ہے خالد کی لگ بھگ ہزبول کے چھے آتنگ وادی ہیں جو پوری طرح سے سکریئے ہیں تو سرکشہ بلوں کی سٹرٹیجی ہے کیا ان سب کو گھیڑنے کی ٹھیکے ٹرال پہ دکھائی دکھائی کشپیر میں جو ہمیں پولیس سے ریچنٹی بتایا ہے قریباً ایس سو دس ملیٹینٹ ہیں وہ مومنٹ کرتے رہتے ہیں کبھی ٹرال کبھی پولواما کبھی شکیل تو ایک جگہ سپیکننٹ نہیں رہتے ہیں تو یہ کیا پانا کچھ سے لاتے میں ایکچول ہیڈ کاؤنٹ کتنا ہے میریٹینٹس کا مشکل ہوگا لیکن نیسان دے ہی ٹرال میں برانوانی کافی طائم سے رہے ہیں اور وہاں پر ازا کے موزہ ہوئی تو ان کے سیوگی وہاں پر رہے ہیں اس لیے یہ ہمیں ایک سور اچھا ہے یہ ہو رہا ہے اور سوشل میں جو نیاں ترین چالا تھا وہ بھی انہی گروپ میں شروع کیا تھا اور واقعی اگر سبزار احمد بٹ کو مار گرایا گیا ہے ہاناکہ ہمیں پشٹی کا انتظار کرنا ہوگا تو کتنی بڑی کامیابی ہم یہ سرکشا بلوں کی مانے سبزار احمد جو مجھے ہیں جو کافی کافی نئے جو ریزرمنٹس میں سے ہوں اس میں مجھائی دین نئی دیتے ہیں میکسما مجھوز با اس کے ایت سال پر جائن کر رہے ہیں ایچم کو عیسوز کر رہے ہیں اور ان کو آپی درپا ترشک کرنے میں سوشل سائٹ سائٹنگ کا احتمال ہوا ہے ان میں سبزار احمد یا پہ رضاکہ موسیٰ یا پران ہمینیوں پہلے سے ان کا کافی ہاتھ رہا ہے تو نسل میں ہی اگر سبزار محمد کو ایلیمیٹ کیا جاتا ہے تو ایک بہت بڑی سامنسہ ہے سورکشا ایجنسیو کے ہوگی اس سے جو سورکشا ایجنسیاں ان علاقے میں کام کر رہی ہیں ان کا مورال بھی بوسٹ ہو سکتا ہے جب آبا شکریہ اس اپڈیٹ کے لئے خالد آپ کا موسیقی موسیقی